لاہور ایرپورٹ کے اطراف شدید دھن کے باعث فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہو گیا ہے حد نگاہ 600 میٹر ہونے سے تیاروں کی لینڈنگ روک دی گئی ہے جدہ اور شارجہ سے آنے والی دو پروازیں کئی منٹ تک فضا میں چکر کارتی رہی جس کے بعد دونوں کا رخ اب اسلام آباد کی جانب مونتیا گیا ہے دیگر کئی پروازوں کو بھی لینڈنگ کی اجازت نہیں مل سکی ہے لاہور ایرپورٹ کے اطراف شدید دھن کے باعث فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے حد نگاہ 600 میٹر ہونے سے تیاروں کی لینڈنگ روک دی گئی ہے جدہ اور شارجہ سے آنے والی دو پروازیں کئی منٹ تک فضا میں چکر کارتی رہی جس کے بعد دونوں پروازوں کا رخ اسلام آباد کی جانب مور دیا گیا ہے جبکہ دیگر کئی پروازوں کو بھی لینڈنگ کی اجازت نہیں مل سکی ہے جی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جدہ سے آنے والی پی اے چار سات ایک ایک بھی چالیس منٹ تک فضا میں چکر لگاتی رہی جس کے باعث دونوں تیاروں میں فیول بھی کم ہو گیا دونوں پروازوں کا رخ اسلام آباد کی جانب مور دیا گیا ہے ابودابی سے لاہور آنے والی پی اے کی پرواز پی کے دو چھے چار اور اسلام آباد سے آنے والے خصوصی تیارے کو بھی لینڈنگ کی اجازت نہیں ملی ہے جبکہ راسو خیمہ سے آنے والی ایر اربیا کی پرواز جی نو آٹ پانچ دو کو بھی لینڈنگ کی اجازت نہیں ملی ہے جبکہ فیول کی کمی کے باعث دونوں تیاروں کا رخ اسلام آباد کی جانب مور دیا گیا ہے ابودابی سے آنے والی پی اے کی پرواز پی کے دو چھے چار بھی لینڈ نہ ہو سکی حد نگاہ چھے سو میٹر ہونے سے تیاروں کی لینڈنگ روکی گئی ہے شدید ہن کے باعث فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے موسیقی موسیقی